بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام تاریخ پاکستان احمد زلکسوری کے ساتھ میں میں ہوں ساکر سلیم قریشی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جسٹس فائز عیسیٰ کیس کی حوالے سے جس کا کل ایک تفصیلی فیصلہ جاری ہوا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً گیارہ صفات پر مشتمل یہ فیصلہ جس نے پوری پاکستان میں جو ایک تصادم کی کیفیت ہمیں نظر آ رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ کسی طرف آئین پاکستان کو لے کر کے اور جس طرح ججز کے خلاف کمپینس لانچ کی جاری تھی کبھی بات کی جاری تھی جسے جوڑا جاتا رہا بار بار کے فیضہ بات دھرنے کو لے کر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی کیس مرتب کیا گیا ہے اور سپریم جیوڈیشل کانسل سے ریفرنس سیدھا پہنچا جسے چیلنج کیا جسٹس ہم بات کر رہے ہیں قاضی عیسیٰ صاحبی جنہوں نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں اور پھر بلاخر ہم نے دیکھا کہ اس کا فیصلہ آ گیا صدارتی ریفرنس کو دس رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر کل ادم قرار دے دیا اور یہ کہا کہ یہ ریفرنس بد نیتی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے لیکن اس فیصلے کے بعد اگر گیارہ صفات المجتمل فیصلے میں پہلے پیرہ پہ دس ججز جو اس وقت لارجر بینچ پر موجود تھے وہ متفق تھے تو باقی دس میں سے جو گیارہ میں سے جو باقی دس رہ گئے اس پر ہمیں اختلاف رائے نصر آیا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیرہ نو دس گیارہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ان پیرہ گرافز میں ججز نے جس طرح اپنے نوٹس لکھے اور ایف وی آر کو یہ ہدایت جاری کی کیونکہ ایف وی آر خود ایک ازاد اور خود مختار ادارہ ہے لیکن باوجود اس کے اسے مزید پابند کر دیا گیا پروپیٹیز کو لے کر جو ٹیکسیشن کی باتیں کی جارہی ہیں جو منی ٹریل کی باتیں کی جارہی ہیں جو آوازیں لگائی جارہی ہیں اور جو بیان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ نے ویڈیو لنکے ذریعے عدالت کے روبرو دیا اس بیان کیوں بھی ایف وی آر کے ذریعے ہی اس کو ویریفائی کروانے کی باتیں کی جارہی ہیں اور اب کہا گیا ہے کہ سات دن میں ایف وی آر اپنی ایک ریپورٹ بنائے گا اور ریپورٹ بنا کے ریجسٹرار سپریم کورٹ کے ذریعے اس کو سیکٹری سپریم جارڈیشل کانسل میں پیش کرے گا اور پھر ستر سے پچھتر دنوں میں اس کا فیصلہ ہونا ہے اور اب کہا یہ بھی جارہا ہے کہ اس فیصلے میں اس تحقیقات میں جو کہ ایف وی آر کے ذریعے ہونی ہے اور لینڈ ریوینیو کمیشنر جو ہے اسے خود تحقیقات کریں گے کہ پروپرٹیز کس طرح بنی پروپرٹی کی آمدن کیا رہی منی ٹویل کیسے رہی جس کے سوالات کے جوابات سپریم کورٹ میں دینے تھے یا اس سے پہلے یہ ریفرنس سپریم جیڈیشل کانسل میں گیا تھا تو تمام سوالوں کے جواب وہاں دینے تھے لیکن چیلنج کرنے کے بعد وہاں وہ تمام سوالات نہیں دیے گئے لیکن صدارتی ریفرنس کو بدنیتی کی بنیاد پر کل اندھم کرا دے دیا گیا اب کچھ سوالات کچھ حلقوں میں سے یہ بھی اٹھائی جا رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ماہرے قانون اپنے اپنے تجزیے دے رہے ہیں اور ہر تجزیے میں ایک نیا نکات نکلتا ہے اب جن نکات پر بات کی جا رہی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیراگراف نو دس گیارہ ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اس کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان پیراگراف میں جو پوائنٹز ریس کیے گئے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اب ایف وی آر جو قدم اٹھائے گا اس کے بعد کیا ہوگا کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریویو فائل کریں گے کیونکہ حتمی طور پر جب ایف وی آر کے بعد ماملہ کیونکہ ریفرنس بھی زیر التواہی ہے یہ الگ بات کے صدارتی ریفرنس کا لدم قرار دیا گیا لیکن ریفرنس جو بنیادی طور پر سپرین جوڈیچر کانسل میں بنائے گیا تھا جو پیش کیا گیا تھا وہ ابھی بھی وہی موجود ہے اب از خود نوٹس کے ذریعے کوئی کاروائی اگر عمل میں آتی ہے تو اس پر کیا ہوگا ہم بات کر رہے ہیں جسٹس کائز فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے اور اس وقت ہمیں ٹیل فائنٹ پر جوائن کیا ہے انیس سو تیارت تار کے خالق اور چیئرمن آل پاکستان مسلم جناس سہاد زیادہ احمد زیادہ قصوری صاحب ان کا بھی ہم موقع جانیں گے ساتھ ہم بات کریں گے عزر صدیق صاحب سے بھی آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں سینئر ماہر قانون ہیں قانون کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اب ایک بڑا پنڈورہ باکس کھلنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ ماہر قانون کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا پنڈورہ باکس کھل جائے گا کہ جس سے دیکھا جا رہا تک سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے میں ایک طرف جسٹس کائز جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے جو ایک ریمارکس دیے وہ عزت والے ہیں اس کے بعد ہم ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسری جانب صورتحال ہے وہ انتہائی گھمبیر نظر آ رہی ہے کچھ لوگوں میں اس میں تفتیش پائی جا رہی ہے اور تشویش کا یہ لمحہ بڑھتا جا رہا ہے کہ آخر آئندہ آنے والے دنوں میں ہوگا تو کیا ہوگا یہاں سوالات کے اگر ہم بات کریں تو آرٹیکل نائنٹین کے تحت جو کاروائی سپریم جوڈیشل کانسل کے طرح ہونی تھی وہ تحال برقرار ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کا ذکر پیراغراف نو میں خود آلہ عدلیہ نے کیا ہے کہ آرٹیکل دو سو نو کے تحت کاروائی سپریم جوڈیشل کانسل کے تحت ہی عمل میں لائی جا سکے گی اور وہ اس کا از خود نوٹس لے سکیں گے اگر کسی قسم کی پروپیٹیز کی ڈیکلیریشن نہیں ہو پاتی ہے اور اس کی اگر آپ کو کوئی اضافی نوٹ ساتھ فراہم ہو جاتے ہیں کیونکہ جو ڈاکومنٹس ہیں برحال وہ سبمٹ کروائے گئے ہیں اب ایف بی آر نے سات دن میں اپنی ریپورٹ جمع کروانی ہے لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ اس ملک میں ایک نئی عدالتی نظیر جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں انیس سو تیتر گائیں گے خالق اچیئر منوال پاکستان مسلمک جناس صاحب زادہ احمدزا قصوری صاحب سے سر بہت شکریہ آپ کا جو ویلکم سر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس کا فیصلہ آ گیا جو تقیباً گیارہ پیجز پر مشتمل ہے تو آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اپنا ساکر بات یہ ہے کہ آرٹیکل ٹو زیرو نائن اس کی لینگویج میں کوئی ابحام نہیں ہے دیرز نو کنفیویون اور وہ جو ٹو زیرو نائن ہے ویچ دیکھ میٹس اٹ ویری کلیر کہ ججز کا جو اعتصاب ہوگا وہ ججز کا اپنا ہی ایک ان بل سسٹم ہے اور اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل اس میں پانچ میمبر ہوتے ہیں چیف جسٹس اس کا چیئرمن ہوتا ہے اور چیف جسٹس کے بعد جو دو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ اس کے میمبر ہوتے ہیں تو ٹوٹل پانچ میمبر پر مشتمل یہ کانسل ہوتی ہے اس کو نام دیا ہے آئین نے سپریم جوڈیشل کانسل اب آئیڈیا یہ تھا کہ اعتصاب تو جو ہے وہ بڑا ضروری عمل ہے کیونکہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنا اقل اکول تو ہے نہیں اور خطا کا پتلا بھی ہے انسان تو غلطی کرتا ہی تو جوڈیشلی کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے اگر اس کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہوتی ہے تو کیابنٹ جو ہے وہ اپنا ایک ریفرنس بنا کر صرف یا آف کنڈکٹ imminم اگر اس کے پاس کوئی ایوڈنس ہے جس میں کہ نی 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 وائلیشن کانسل اور تیسرا جو موڈ ہے وہ ہے سو موٹو دی سپریم جوڈیشن کانسل اگر کوئی جج جو ہے وہ اتقاب کر رہا ہے آف ویلیشن آف دی کوڈ آف کنڈکٹ کہ دیکن پرسید اب چیز یہ ہے کہ اس کا جو آرٹیکل دو سو جارہ ہے دو سو جارہ ہے دو سو جارہ ہے وہ کہتا ہے کہ سپریم جوڈیشن کانسل جو ہے اس کا جو فیصلہ ہے یا اس کا جو اپنا ریفرنس پر جو اس نے اپنا پاکستان کو ریفر کیا ہے اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں نہیں لکھا that cannot be challenged in any court of law any court of law mean also the supreme court of Pakistan اب پوزیشن یہ ہے کہ the language of law is very clear اور اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کوئی ambiguity نہیں ہے تو then court has got no jurisdiction to go beyond the meaning of that particular section or that particular article but if there is any abhaham تو وہاں court کا ایک رول آتا ہے اس کو کہتے ہیں interpretation of the constitution or interpretation of law اب چیز یہ ہے کہ اب interpretation کے بھی rules ہیں سب سے پہلا جو rule ہے وہ یہ ہے کہ the court must find out what was the intention of the lawgivers so court has to refer to the debate کہ جب وہ section was being deliberated at the floor of the house تو اس میں جو میمبران پہ ان کی تکریروں سے وہ court اکست کرتی ہے کہ what could be the intention جو کہ language of the law میں clear نہیں ہے but this was their intention so they will draw the intention not on their own but intention will be drawn from the from the parliamentary debate انگلینڈ میں اس کتاب کو کہتے ہیں Hansard اور ہمارے ہاں اس کتاب کو کہتے ہیں Blue Book تو Blue Book ایک ایسا document ہے جہاں سو سال کے بعد بھی آپ اگر رشش کرنا چاہیں تو آپ کسی بھی ممبر پارلیمنٹ کی تطریر کو آپ اس کی خوج لگا سکتے ہیں اور اس کا مافیا ضمیر پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے جب یہ particular law being passed تو اس نے کیا کہا پر ایردی فلورہ کیا ہوئی تو اب چیز یہ ہے کہ the language of the law is so clear کیونکہ you know I played a very major role probably today I am the only living person who can claim to be the founding father of pakistan constitution and the rest of them all have the luck would have it that they have died I am the only person who is today surviving so I am not a simple lawyer that as a lawyer I am trying to dilate on this issue I am dilating on this issue as a founding father of Pakistan constitution and that's my position you see in the country so I have made it very clear that the language of the law article 209 this that I am that I am that Supreme Judicial Council پر صدارتی ریفرنس کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے لیکن دوسری جانب ایف وی آر کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کرے اور تحقیقات کر کے اس کی ریپورٹ جائے سات دن میں سپریم جیوڈیشل کانسل میں جمع کروائے اب کیا ہونے والا ہے کیا کوئی نیا راستہ بننے جا رہا ہے کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے یا ان کی اہلیہ کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے جو پروپیٹیز کی باتیں کی جا رہی ہیں کوئی نئی مشکلات تو کھڑی نہیں کر دے گا کیونکہ نظر کچھ یہ آرہا ہے کہ کچھ ماہر قانون تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے سے کوئی اس فیصلے کے خلاف کوئی ریویو دائر کیا جا سکتا ہے کیونکہ منیٹرل کے جب بات ہوتی ہے جب ٹرانزیکشن کی بات ہوتی ہے یا پھر بات ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پروپیٹی کی ٹیکسشن کی بات ہو رہی ہے ریٹنز کی بات گئے ہیں اگر یہ کیے گئے ہیں تو پھر صدارتی آرڈننس کیوں جاری ہوا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے لیکن دو آزار اٹھارہ میں ریٹنز کی ڈاکومنٹس موجود ہیں جس میں یہ واضح تر بتایا گیا ہے کہ پروپیٹیز بتائی گئی ہیں لیکن پروپیٹیز کیسے خریدی گئی پروپیٹیز کہاں سے آئی یہ اب تک اس پر سوالیہ نشان ہے جو تحال لگا رہے گا جیسے میں بار بارہ بار کہہ رہا ہوں کہ مہرے قانون کہتے ہیں کہ ریفرنس صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ سے کل ادم ضرور ہوا ہے لیکن سپریم جوڈیشل کانسل میں یہ تحال زیرے التوا ہے اس پر مزید کیا تحقیقات ہوں گی آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ بڑے انتہائی اہم سوالات ہے آپ تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر جب کسی جچ کے خلاف اجر صاحب کی باتیں آئیں گی تو کیا وہ سپریم جوڈیشل کانسل کو بائی پاس کر کے سپریم کورٹ پہنچ جائے گا اور اگر سپریم کورٹ جائے گا تو پھر سپریم جوڈیشل کانسل کے قیام کی کیا ضرورت ہے کیا اسے ختم کیا جائے گا یا پھر اس میں کاروائیاں عمل میں لائی جائے گی کیونکہ تب ہم فیصلے کے پیراگراف نو کو دیکھتے ہیں تو اس میں آرٹیکل دو سو نو کا حوالہ دیتے ہوئے عالی عدلیہ کے موزز ججز نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس خود نوٹس کے ذریعے کروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلے کو ابھی طرح ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہیں اس میں اختلاف بھی پایا جا رہا ہے جیسا بارہ بار کہا جا رہا ہے کہ گیارہ صفر مشتمل پہلے پیراگراف میں دس ججز جو ہیں انہوں نے اتفاق کیا اور اس کے بعد پھر اس میں اختلاف ہمیں رائے میں نظر آیا اگر ہم دیکھیں کہ بدنیتی کہ جن لوگوں پر بدنیتی کا الزام لگائے گیا کیا انہیں عالی عدلیہ نے کمرہ عدالت میں انہیں سنا سننے کے بعد کوئی ریمارٹس بنائے گئے یا پھر صرف بدنیتی کا انصر لگا کر اس ریفرنس کو خارج کیا گیا اس پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماہر قانون اپنے اپنے تحضیح پیش کر رہے ہیں اور اپنے دلائل دے رہے ہیں اب یہ بات اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ صرف پیرگراف نو دس کیارہ یہ کیوں انتہائی اہم ہے کیونکہ اس میں جو ڈیریکشن سپریم کورٹ نے واضح طور پر دے دی ہے سپریم جیڈیچل کانسل کے لیے اور اس کے لیے دو اداروں کی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ چیئر مین ایف وی آر سات دن میں ریپورٹ تشکیل دیں گے اور تشکیل کر کے وہ ریپورٹ سپریم جیڈیچل کانسل میں جائے گی اس پر ہم ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے احمضہ قصوری صاحب نے جو کہ خود انیس سو تیہتر کے آئین کے خالق ہیں اور دو سو نو کی وضاحت کر رہے تھے جی قصوری صاحب آپ کو آزاری ہے سر جی میں تن رہا ہوں بالکل آپ کو سر جیسے آپ نے ذکر کیا دو سو نو کا بھی اور آرٹیکل دو سو گیارہ کی بھی آپ نے بات کی ہے سر میں یہ جاننا چاہوں گا اب یہ فیصلہ کیونکہ آ چکا ہے اس فیصلے سے متعلق آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ایف وی آر خود ایک خود مختار ادارہ ہے اسے پابند کر دیا گیا ہے مزید کہ سات دن میں ریپورٹ بنا کے سپرین جوڈیشل کانسل میں دی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر اس سے اس فیصلے پر کیا کوئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ان کی فیملی کے لیے کیا کوئی مشکلات ہو سکتی ہیں باقی میں تھوڑا سا جو میں نے پہلے ٹیگمنٹ میں جو میں بات کر رہا اس کو میں ٹھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں کہ وہ یہ ہے کہ یہ اپنا چودی افتخار کا جب بھی جب ریفرنس بہو ہوا تھا چاہے دوزار سات پر میں اس وقت بھی ایک اس کو کہتے ہیں کانسٹیوشنل انجنیرنگ کانسٹیوشنل انجنیرنگ کر کے معاملے کو سپریم جوڈیشل کانسل سے ٹرانسل کر کے سپریم کورٹ میں لے جایا گیا وہاں جا کے اس کو ختم کر دیا گیا وہی ٹیکنیک اسی اسی پریسنس کی بنیاد پر یہ کازی فیرز عیسیٰ صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو بھی سپریم کورٹ میں ایک دس رکنی بنچ کے سامنے لے جایا گیا میرا جو بیو ہے میرا جو بیو ہے میرا جو بیو یہ ہے کہ دی اونلی کامپوٹنٹ اتھارٹی جو ہے جو کہ ججز کے مسکنڈکٹ کے اوپر فیصلہ دے سکتی ہے جو ہے جو ہے جو ہے اپنے کازی فیرز عیسیٰ صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کو سننے کے بعد یہ معاملہ جو ہے انہوں نے اپنا ایف بی آر کو ریفر کر دیا ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ پرتال کرے کہ یہ جو منی ٹریل ہے اسی یہ کہاں سے پیسے آئے اور کس طرح آئے اور کیا کب اس کو پہلی دفعہ افیشلی گورنمنٹ کے خاتوں میں دکھایا گیا مجھے افیشلی گورنمنٹ کیوں کہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی پراپٹی خریدتے ہیں ان افیو آر ٹیکس پیار تو ساتھ ہی آپ کا جو اگلے سال کی جو آپ کی ٹیکس رٹرن ہوتی ہے اس میں جو آپ کی جیدات کا گشوارہ ہوتا ہے اس میں آپ اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں پراپٹی میں نے خریدی ہے اور فلاں فلاں پراپٹی جو میں پیچھے میری چلی آئی تھی اس کو میں نے بیج دیا ہے اور یہ جو میں نے پراپٹی خریدی ہے اس کے پیچھے جو اس کی جو قیمت ادا کی ہے وہ میں نے فلاں زمین بیج کر کی ہے یا اپنا کسی بھائی سے میں نے اپنا کردہ مانگا ہے تو اس کو آپ کو ذکر کرنا پڑتا ہے اسی کو کہتے ہیں منی ٹریل اب یہ منی ٹریل جو ہے یہ اس کا اس کی جو ذمہ داری ہے وہ سپریم کورٹ نے سانپ دی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ایف بی آر کو اب ایف بی آر جو ہے اس کا کوئی کمیشنر لیول کا بندہ بیٹھے گا جو کہ اپنا سامن کر سکتا ہے ان کو اور ان کو اپنا سپریم کورٹ نے یہ بھی اپنا ایک کنسیشن دیا کہ اگر وہ خود نہ آنا چاہیں اپنا قاضی صاحب کی اہلیہ تو وہ اپنے کاؤنسل کے ذریعے بھی جو ہے منی ٹریل کا جو ہے حساب کتاب دے سکتی ہیں یہ جو منی ٹریل ہے اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے یہ پھر پورا کا پورا جو رپورٹ ہے ایف بی آر وہ ریفر کر دے گا تو سپریم جوڈیشل کانسل اور ایونچلی معاملہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل ہی اپنا فیصلہ کرے گی ابھی میں سن رہا تھا تھوڑے وقت پہلے اپنا فروغ نسیم کو تو وہ تو بڑا بانگے دہول کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ مقدمہ جیت لیا ہے کیونکہ اس مقدمے میں جو ہماری منشاہ تھی کہ منی ٹریل جو ہے اس کا ریکارڈ بھی آنا بہت ضروری ہے تو وہ سپریم کورٹ نے اس کا تسکہ کر رہی ہے تو وہ بقول اس کے کہ ہم جیت گئے ہیں لیکن ہم اس کو زیادہ شادیانیں نہیں بجانا چاہتے کیونکہ عدالت کا معاملہ ہے اور وہ ججز جن کے سامنے آپ پیش ہوتے رہے ہیں یا وہ آپ کے زندگی میں آپ کے کالیگ بھی رہے ہیں تو ان کے جب ان کے بارے میں کوئی کیس ہو وہاں ہار جیت کا جو ہے اس میں کوئی شادیانیں نہیں بجانا چاہیے یہ اس کا موقع تھا لیکن اس نے کہا کہ ایک چیز میں بڑا بار شکاف الفاظ میں کہہ دوں کہ ہم نے یہ کیس جیت لیا ہے چھیک ہے صرف فاروق نشیم صاحب کی آپ نے بات کی ہے ایک چھوٹا سا سا بریک لینا ہے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ ہمارے ساتھ ماہر قانون عزر صدیق صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے جن سے بھی ہم تفسرہ لینا چاہیں گے کہ اس حوالے سے اب حلقوں میں کیا صورتحال ہے وقلہ بھرادی کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کیا صورتحال ہو سکتی ہے مستقبل میں اس پر ایک بات کریں گے ایک مسئل سے بریک کے بعد موسیقی ہم بات کر رہے ہیں سپریم جوڈیشنل کانسل کے حوالے سے بھی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اور اس کے تقیبن گیارہ صفات پر مشتمل یہ فیصلہ آیا ہے اس فیصلے میں ہم بارہ بار بات کر رہے ہیں کہ پیرگراف نو دس گیارہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اس پیرگراف سپریم جوڈیشنل کانسل کی طرف ایک بار پھر کیس کو بھیجا گیا ہے ایف وی آر کے طرق ایف وی آر رپورٹ پیش کرے گا سات دن میں اس کے بعد یہ فیصلہ جو دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اس میں یہ واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ پیرگراف نو دس گیارہ انتہائی اہم ہے اس میں واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ایف وی آر تحقیقات کرے گا ایف وی آر پروپیٹیز سے متعلق ٹیکس سیشن سے متعلق اور منی ٹیل کا پورا ایک سسٹم دیکھے گا کہ آخر پروپیٹیز کیسے لی گئے ہیں اور پروپیٹیز کی ٹیکس سیشن کب اور کہاں کہاں اس کی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جمع کروائے گئے ہیں اور تک کہ ابن پیشتر دن میں اس کیس کی متعلق تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اور معزز ججزن جیسے بارہ بار یہ بات اپنے نوٹس میں لکھ دی ہوئی ہے کہ کہیں آرٹیکل دو سو نو کے تحت اگر لگتا ہے کہ کسی جگہ پر بھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کوئی کاروائی عمل میں لائی جانی چاہیے اگر کوئی چیز ایسی سامنے آ جاتی ہے تو پھر آرٹیکل دو سو نو کے تحت سو موٹف لیتے ہوئے اس کاروائی ہو سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا ایف وی آر کیا کرے گا جیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی وکلا فروغ نسیم صاحب بارہ بار یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو کیس پیش کرنا چاہتی تھی وہ سمپل منی ٹریل کا تھا اور منی ٹریل کے حوالے سے ہی اب جو تافوزات تھے وہ دور کرنے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کو ان کی فیملی کو کہ جو ڈاکومنٹس کے بار پر مطالبات کی جا رہے تھے وہ اب پیش کرنا ہوں گے دینا ہوں گے ایف وی آر کو اور ایف وی آر وہ ریپورٹ پیش کرے گا سپریم جوڈیشنل کانسل میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ جناب عضر صدیقی صاحب نے آپ مائرہ کانون ہے آپ کا بہت شکریہ حضر صدیقی صاحب بہت شکریہ جی سلام علیکم جی بہت شکریہ حضر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کل کا فیصلہ آپ نے دیکھا ہے اور اس فیصلے کو لے کر بڑی باتیں کی جاری تھی لیکن جارہ صفحہ پر مشتمل جو فیصلہ ہے پیرگراف اگر ہم بات کریں تو اس کو ہمارے جو لارجر بینج سب دے متفقہ طور پر منظور کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرتے ہوئے کل عدم قرار دے دیا ہے ریفرنس اداعتی ریفرنس لیکن جو باقی اگر ہم پیرگرافز دیکھیں تو اس میں کچھ اور بھی ڈائریکشنز دی گئی ہیں لیکن پیرگراف نو دس گیارہ انتہائی اہم ہے اس کے بارے میں ذرا وضاحت کیجئے گا بہت شکریہ میں تو پہلے دن سے بڑا کلیر ہوں اس حوالے سے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ریٹنڈنٹ نہیں کیا جا سکتا آرٹیکل دو سو نو کو ریٹنڈنٹ بنایا نہیں جا سکتا اور یہاں کوشش اور کاوش اس حوالے سے یہ تھا کہ اس کو سپرسیڈ کر کے اور جس کے اتصاہ والا جو ایک ہی ادارہ ہے سپریم جوڈیشل باڈی ہے ورنہ سیمپل سا میں پہلے بتاؤں یہ ہی اگر پوزیشن ہوتی ہے پولیٹیشن کی یا پبلک آفیس ہولڈر کی تو اس وقت تک تو وہ نیب شاید گرفتار کر چکی ہوتی پھر وہ اپنا جیل بھی جا سکتا تھا جیل جانے کے بعد سزا بھی ہو سکتی تھی چودہ سال تک سزا ہو سکتی ہے دس سال کے لیے بندہ ڈس کوالیفائی ہو سکتا ہے اسی لیے انتظامیاں کے ہاتھوں میں نہ آئے اسی لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل بنائی گئی آرٹیکل دو سو نو رکھا گیا پھر دو سو گیار آرٹیکل سپیسیل کے لیے ڈالا گیا کہ جتنی پرشیدین سپریم جوڈیشل کے سامنے ہوگی یہ چیلنج نہیں ہو سکیں گی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے وہ اکلادہ بات ہے پریسیڈنٹ سانٹیک ہو گیا ہے مدریتی کا ایلیمنٹ آ گیا آپ نے پچھلے جنہوں دیکھا ہو گیا کہ جسٹس فارغ عرفان کے اوپر بھی الزامات آئے ان کا ٹرائل شروع انہوں نے صیفہ دے دیا ہو سکتا آنا ہے انہوں نے صیفہ کی باتیں اور ہو جائے جسٹس شاکر صدیقی کا کیس بھی آپ نے دیکھا کیس بڑا ایک سمپل تھا تیرہ ماہ لگا دی ہے انہوں نے یہ ثبوت سامنے لاتا ہوئے یہ تیرہ ماہ پہلے بھی دعا سکتے تھے اور وجہ گیا ان میں ایمبگوٹی تھی ایمبگوٹی اس کونٹیکس میں تھی کہ دو ہزار چار گیا اگر ریٹرنے فائل کی ہوتی تو گورنمنٹ آ پانکستان گورنمنٹ کو کیا ضرور سی ریفنس فائل کرنے کہ دو ہزار چار میں نہ جسٹس قاضی صاحب کے نہ ہم کے فیملی یا کسی نے ڈیکلیر نہیں کی دو ہزار گیارہ بارہ میں بارہ تیرہ آگئے اندر پہلی دفعہ غالباً جب بیگم صاحب آئیں تو انہوں نے دو ہزار اٹھارہ کی ریٹرن میں دو ہزار اٹھارہ کی ریٹرن میں بھی اس لیے ہوا کہ وہ معاملہ اپنا ڈسکلوز ہو گیا سبریم کورڈ نے ایسٹ ریکووری یونٹی یا اس حوالے سے پیسوں کے بائل سلانے کے حوالے سے آپ کو موٹس لیا تھا اور اس میں ایہ بی آر ایسٹ سی پی اور مختلف ممیسٹی آف فارن افیر جن سب کو ساتھ اکٹھے کیا تھا اور باملہ شروع ہوگا تھا اسی میں علیمہ خان عمران خان سب کی بہن بہن کا جی رپورڈ بھی سامنے آ رہا ہے کیونکہ ان کے میاں آفیس و پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھے یا ان کی فیملی کا کوئی نہیں تھا تو وہ ٹیکس کی سمپل ایویین کیس ہے تو یہاں تو کنسیلمنٹ کا کیس سامنے ہے اور کنسیلمنٹ میں آپ کو پتہ ہے ٹیکس بھی دینا پڑتا اور سزا بھی سمپل لفظوں میں دے لیں کہ حضر صدیقل کوئی ڈکیتی مارتا ہے دو کروڑ بے کی ڈکیتی کرتا ہے اور جا کر انکم ٹیکس کی ریٹرن میں کہتا ہے کہ یہ دو کروڑ بے میری آمدن ہے آمدن میں تو میں نے ٹیکس دے دیا وہ تو آمدن کی حوالے سے ہے لیکن وہ جو سوال دو کروڑ بے ڈکیتی تھا جو سورس تھا سورس ہی غلط تھا غلا دن تھا تو میرے پر ڈکیتی کا پرچہ ہوگا یا میں نے کرپشن اگر کی ہے تو کرپشن ہوگا آپ کو یہ ویلیڈ سورس ایک پبلک آفیس ہولڈر سیٹ اپ کرنی ہے اور دو غلطی ہیں اور ہیں اس کی اندر وہ بے وے کا سبہ کہتی ہیں کہ اگری کلٹر انکم تیکس ترن کر رہی تھی اچھ بھی آپ کر رہی ہوں گی اگری کلٹر انکم اگری کلٹر انکم کے اوپر اگری کلٹر انکم تیکس ہے سبائی گورمنٹ اور وہ اشتصنا ہے اگر دس لاکھ روپے اگر آمدن کماتا ہوں تو سات لاکھ روپے آمدن میری بخالت سے تین لاکھ میں کہتا ہوں اگری کلٹر سے پیلتی نہیں دے رہتے اور یہی بھائی اور گورمنٹ کا کہتا ہے گورمنٹ تو میں سمجھ رہا ہوں جیتی ہے بدنیتی کے ایلیمنٹ جو کہ یہ کہا جا رہا تھا غالبن کو فیضہ بات درنے کے حوالے سے فیضہ بات درنے کہا تھا کہی زیادہ خریدے تکلیر کریں وہ تو بہت پیلے کی چیزیں ہیں اور ہم اگر فیصلہ پڑھ لے پیلہ پیلہ بڑا کلیر ہے اگر آپ چلے جائیں انکام ٹیکس دیپارٹمنٹ نے ساٹھ دنوں کے اندر یہ ساری ڈیٹیلیں لے کر باقاعدہ اسی کی اسیسیمٹ کرنی ہے سوٹس ڈونڈنا ہے اور منی ٹریل ڈونڈنے کے پاس پیچھتر دنوں سیمیٹی فائیو ڈیز کی ادر سپریم جیشل کانسل کے جو ریجسٹرار ہیں ان کے پاس بیجنا ہے وہ سپریم جیشل کانسل کے سپریم جیشل کانسل کے پاس جائے گا اس کو نوٹس کا گورمنٹ نے تو انفرمیشن دے رہی تھی انفرمیشن دے دی اور سپریم جیشل کانسل کے پام میں آج بھی پروشیڈنگ پینڈنگ پڑی ہے ایک طرح سے مطلب وہ دیتے کہ سو دن کے اندر بھی انکام ٹیکس دیپارٹمنٹ یہ انفرمیشن نہیں دیتا فرض کریں ایک آرڈرہ آگیا اس میں اپیل سپیل کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں اپیل سپیل کا کوئی تعلق نہیں ہے اور معاملہ سو دن کے اندر سپریم جیشل کانسل پر بھی پیرے پر یہ بھی لکھ دیا کہ انکام ٹیکس دیپارٹمنٹ کی پروشیڈنگ کا سپریم جیشل کانسل کوئی تعلق نہیں ہے دونوں کیسیز آپ کہہ رہے ہیں یہ الگ الگ چلیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل وہ ان کے لئے دیکھیں وہ اپنے طور پر معاملے آئیں گے سو دن کے اندر اندر اگر وہ آ جاتے ہیں پر چھتر دنوں کے اندر تو برنا سو دن کے اندر سپریم جیشل کانسل اپنے پروشیڈنگ سٹارٹ کرے گی اور بڑا سمپل سا میٹر ہے آئی ڈوڈ نو یعنی ہم اس کو بدلیتی میں بار کانسل نے اپنا شروع کر دیا بار کانسل بیسکلی جو سمجھ رہا ہے وہ سیاسی تو لوگ ہوتی ہیں ہم میں سے کئی دوست ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور سیاسی جماعتیں آپ کو پتہ ہیں وہ تو کہتی ہے صاحب کی بات ہی نہ کریں ایک کلاس ہمارے سو کارڈ ڈیبرل ہے وہ پی ٹی ایم کی شکل میں وہ تو کہتی ہے پیسوں کا پوچھا ہی نا حسین اکانی نجم شیٹی جیسے لوگ ہمارے دوست بطی علاجان وغیرہ وہ تو کہتی ہے بھائی کرپشن کو چھوڑ دے کرپشن کوئی جرم نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں آگے چلیں اب یہ معاملات سارے کل رہے ہیں آگے اور آگے دنوں میں میں جو دیکھا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے اس کیس کو ڈیپینڈ کرنا بڑے مسائل ہوں گے اکاؤنٹی بریٹی کا نظام جو ہے نا پورے ملک میں پبلک آفیس ہولڈر پارلیمنٹیرین کے لیے ایک اور ججز کی علیہ دا یہ ہو نہیں سکتا سارے یہ ہو نہیں سکتا آپ کو وہی رکھنے پڑیں گے علیہ دا بات ہے وہ نیاب کرے گا ادھر سپری نیشنل کاؤنسل لے کر گا سپری نیشنل سیکس فانڈنگ کمیٹی تھی سیکس فانڈنگ آثورٹی تھی اور یہ وہ حقائق کو ونیٹی فور ٹھوی میں نہیں دیکھے جا سکتے تھے بارہ یہ میٹر ٹیک اپ کیا میں تو پہلے دن سے تیزر تھا میں نے تو کل بلکہ سر جیسے آپ نے فیصلے سے متعلق بڑی تفصیلی طور پر اس کا رخ جو بتانے کی کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عام افراد کے لیے جو لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسان ہو گیا ہے کیونکہ فیصلے کو لے کر جس طرح باتیں کی جاتے رہی تھی اس کا دوسرا رخ آج آپ نے پیش کر دیا ہوا ہے میں یہ جاننا چاہوں گا سر کیونکہ سپری نیشنل کانسل یہ ہم بار بار بات کرتے ہیں آرٹیکل دو سو نو کی بات کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا یا بطور طالب علمیہ میں جاننا چاہتا ہوں لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں آرٹیکل دو سو نو جیسے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے احمد قصوری صاحب سے بھی انہوں نے بھی کہا کہ سپریم جوڈیشنل کانسل کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا لیکن ماضی میں بھی اس کی مثال ہم نے افتخار چودری صاحب کی ریفرنس میں دیکھی ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سپریم جوڈیشنل کانسل کا قیام کی اگر ہم بات کریں یا پھر اس طرح سپریم کورٹ میں جانا ججز کا کہ کوئی اعتصاب کی بات کی جاتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ عدالت نے ایک نئی نظیر قائم کر دی ہے کہ آپ کوئی بھی جج جس کے خلاف ریفرنس ہو یا شکایت ہو تو وہ جوڈیشنل کانسل کو بائی پاس کر کے سیدھا سپریم کورٹ چلا جائے اچھا آئینے پاکستان کی منشاہ بڑی اس لیے آرٹیکل دو سو گیارہ لکھا کہ یہ پرسیڈنگ شوکاز نوٹس چیلنج نہیں ہو سکتی یعنی بار لگایا ہوا ہے اب جہاں تک تو جسٹس افتخاب چوئی صاحب کا کیس تھا وہ تو بڑا اس لیے فرق تھا اس میں شوکاز نہیں ہوا تھا برائرہ پھٹا دیا گیا تھا وہ تو دیکھتا تھا وہ تو ان لیگیلیٹی مہلا پیڑی سامنے تھی آج بھی کسوری صاحب یہاں بیٹھے گئے اس میں ثبوت تھے میں لائیڈزمو نے پہلے لانگ مارچ میں ساتھ تھا دوسرے لانگ مارچ میں پتہ لانگے نا حقائق اور پیٹرانگ اس طرح استعمال ہوا ہے اور وہ کیا نقصان اس کا ہوا کہ وہ اتصاب نہ ہو سکا یعنی وہ ثبوت ہونے کے باوجود اتصاب اور یہاں بھی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ برائرہ سپریم کورٹ کو لے کے دنیا دی طور پر بدریتی کا ایلمنٹ بار کاؤنسلز آگئے وہ بار ایسوسیل آگئی اور ایک ہی جو دورہ سا یعنی اگر دیکھا جائے جسیس قاضی فائزہ صاحب نے جو پٹیشن میں مندرجات لکھے تھے جو چیزیں ساری لکھی تھی اور جو اپلیکیشن دی تھی کبھی صدر پہ الزام کبھی وزیریعظر پہ الزام اپنا ٹیکنیکالیٹیز میں فضائے رکھا اور آخری جنروں میں آپ نے پتہ وہ جدادوں کا بھی کوئی ثبوت لے کر آجتے یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ جو بات کریں میں اس سے اتفاقی ستا کرتا ہوں کہ ہمیں آرٹیکل لیکن سپریم کورڈ نے آرٹیکل دو سو نو کو بچا لیا یہ نہیں کہ نہیں ورنہ تو ہوتا کہ سارا قویش کر دیتے تو پھر تو بات اور ہو نہیں تھی سیپس فائنڈگ اب یہ ہے چونکہ بدنیتی میں مثال کہ اوپر سوال ہے نا کہ وہ سوال بنتے نہیں تھے ایسٹ ریکووری یونٹ کے حوالے سے سوال ایسٹ ریکووری یونٹ کون سی آرٹیکل کر رہا ہے کیا وہ آرڈر پاس کر رہا ہے کیا وہ کسی کا رائے چھیر رہا ہے وہی وہ ایک انکوائری کر رہا ہے انکوائری انویسٹیگیشن کا پھیڑ کوئی نہیں ہے وہ ترے سپلیمنٹ کرنا ہے لیکن سوال اٹھے کیونکہ اس کی آرٹیکل کو باقائدہ روز اپ بزنس کے علاوہ کسی قانون کی بیکن آسل نہیں تھی حالانکہ کوئی نہیں پڑتا ہے اس بات سے تو یہ سوالات ایسے تھے جو جنم لیتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی اچھی مثال قائم نہیں ہوئی ہے کہ سبرین کورڈ کا جو فیصلہ یہ اب آیا ہے یعنی اس سے تو بنیادی طور پر کوئل کوئی بھی اٹھے گا جیسے جسیس شاکر صدیقی صاحب نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے یعنی بنیادی طور پر انہوں نے ان کے خلالوں کو جو اپنا ریموک کیا گیا ہے اس کی ساری پروسیڈنگ کو سبرین کورڈ میں 184-3 میں چیلنج کیا ہوا ہے اور جسیس فروغر فان خان اور باقی اگر دیکھا جائے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پروسیڈنگ اندر نہ سنی جائے باہر نہ سنی جائے سبرین کونسل کی ساری پروسیڈنگ ان کیمرہ ہوتی ہے اب یہاں کیا مزاق اٹھے رہے کیا تمسکر اٹھے رہے ہیں جس کسی کو پتا نہیں کہ اداروں کا کوئی کنسر نہیں ہے وہ بھی باتیں کرنے لگ گیا اور یہ موقع دیا اور میں نہیں سمجھتا میں دیکھیں میں اپنی ذاتی رہے رکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں جس کازی فائزیسا صاحب کو استیفہ دینا چاہیے کیونکہ کنٹروورسیز اتنی ہیں اور انہیں نے کنٹروورسیز اتنی کریئیٹ کر دی ہیں اس سارے معاملے کے اندر یعنی یہاں ایک پیرلی جوریوزیشن اور خود کوٹ میں آ جانا جسیس یادہ فریدی نے کہا نہیں کہ آپ کوٹ میں جو آگیا آپ نے حلب سو نہیں ٹوٹھا اپنا میسیس کے حوالے سے پہلے تو کہا گیا کہ میسیس کے بھرابطہ کوئی نہیں ہے کوئی انفرمیشن نہیں دیں گی کریں گے نہیں کوئی ان سے تعلق نہیں ہے میں کشیر کیا پوچھیں گا اور بعد میں وہ خود ہی باقاعدہ انہی کا پیغام لے کے آئے اور وہیں بیٹھ کر اور یہاں بھی یہ دیکھیں سپریم کورٹ جو کہ اجازت دے دی ہے میں نہیں بات کرنا چاہ رہا نہ وہ نیسیسری پارٹی تھی نہ وہ پروپر پارٹی تھی سوالے سے کہ باقاعدہ پنڈیشن میں تو پارٹی نہیں تھی اجازت دے دی گی ان کو چلے ٹھیک ہے اور یہ بھی یہاں پر بتایا گیا کہ جناب مطمئن کر دی ہے ٹکر ہوئے کون سے مطمئن کر دیا کون سے مطمئن کر دیا صحیح آپ کیونکہ بات کر رہے ہیں ٹیکس کیلٹرنے ہیں ٹیکس کی اسیسیسیمٹ ہے ٹیکس کی آپ بات کر رہے ہیں اور یہ میں نہیں سمجھتا ہے بڑے مسائل پیدا ہوں گے ٹیکس کی آپ نے بات کی اور آپ نے کیس کو میں بارہ بار کہہ رہا ہوں کہ جو ایک ورڈکٹ آیا جو ایک فیصلہ آیا اس فیصلے کو آپ نے جو تصویر کا دوسرا رخ اس وقت دکھایا ہے وہ انتہائی آسان نظر آ رہا ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے ایک آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا یہاں پہ کیونکہ ایف وی آر کا ذکر کیا جا رہا ہے ایف وی آر ایک خود مختار ادارہ ہے اور جیسا خود بارہ بار حکومت کہتی رہی تھی کہ جو ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے پروپرٹی کے حساب کی بات ہو رہی ہے آپ کو نہیں لگتا اگر میں غلط نہیں ہوں شاید مجھے آرڈر سمجھنے میں غلطی ہو آپ اگر اس وزاعت کر دیجئے کہ سپریم کورٹ نے ایک خود مختار ادارہ ہے جو کہ ایف وی آر اسے خود بھی حکم دے کر پابند کر دیا ہے کہ تمام پروپرٹیز کا ریکارڈ لے اور جمع کروائے تو اس سے کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریویو میں جا سکتے ہیں دیکھیں میں ایک بڑے ریویو جائیں گے بھی تو ریویو میں بڑا لیمیٹڈ سکوپ ہے اور اس میں ریویو کرنے والی بات کوئی نہیں ہے جہاں تک اپنے رجی دس لوگوں نے اس کو سیٹ ایسائیڈ کیا ہے تین کو انہیں اختلاف رکھا ہے اپنی جاگہ تک لیکن یہ ریویو میں دو جائے سے کب کانٹیکس میں نہیں ہے سپریم کورڈ نے اس کا اپنے آرڈر کے اندر ہی بڑا دھیان رکھا ہے اور یہ کہا ہے بڑا دھیان کیا رکھا انہوں نے بیسے کا ٹیسٹ ایکسیشن آفیس یا کمیشنر کسی نے کرنا تھا یہ سارا معاملہ انہوں نے کہا کمیشنر دیکھے گا اور سام آباد کا کمیشنر دیکھے گا اور ایس پی آر کا چیرمن اپنے دسختوں سے ریپورٹ داخل کرے گا تو یہ جو سبجھو دوسرا یہ اپنین شاڑیس حوالے سے یہ ہے ہر ایک کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کا اندر اگریکلچر آپ کی انکم ہے آپ نے ٹیکس نہیں دیا آپ نے ڈیکلیر نہیں کیا آپ کلیم نہیں کر سکتے آپ نے کوئی پیسہ ہونڈی کے ذریعے باہر بھیجا ثبوت کوئی نہیں ہے تو آپ وہ اسٹیبلیشن نہیں کر سکتے پروپٹیز اگر آپ کے پاس تھیں تو آپ نے ڈیکلیر کیوں کہ آپ جسٹیپیٹیشن نہیں دیا سکتے تو اپنی آر تو اگر دکھا جائے اپنی آر نے کوئی انڈوکی کیز نہیں کرنی ہے یہ تو جان کے وہ لوگ کام کر رہے ہیں کانٹرو برسیز پیدا دیے رکھیں میرے نظر کے مطابق سپریم کورڈ کا فیصلہ یعنی وہ اپنی جاتا اسطلاف ہے میرا دو سو نوکے والے سے شیرنا نہیں چاہیی تھا بہرحال سپریم کورڈ نے ایک اچھا فیصلہ اس کانٹیکس میں دے دیا معاملہ آج بھی سپریم کورڈ کے پاس دیرے اضطوا ہے اور اس پر اس کانٹیکس میں جو دوسرے فریقہ ہماری بار کانسل یا بار ایزوزین بلا وجہ اس کو کانٹروورسیز میں لے جانا چاہتی ہے وہ بد ہونا چاہیی چلیں بہت شروع ہے حضرت صدیق صاحب آپ تفصیلی طور پر اپنا تذیرہ تفسرہ پیش کر رہے تھے آپ سپریم کورڈ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور مہارے کانون ہیں اور تفصیلی طور پر آپ نے کیسے سے متعلق جو وضاحت دی ہے جو آپ نے باتیں کی ہیں اس میں آپ نے اپنے یہی تذیرہ پیش کیا ہے کہ ظاہر آرٹیکل دو سو نو کے ساتھ جو چھڑ چھڑ کی گئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ آرٹیکل دو سو نو واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ ججز کے خلاف ججز کے لیے کوئی درخواست آتی ہے کوئی ریفرنس آتا ہے ان کے اتصاب کی بات کی جاتی کوئی شکایت آتی ہے تو وہ اگر سنے گا تو سپریم جوڈیشل کانسل ہی سنے گا لیکن اس کو بائی پاس کرنا اور بائی پاس کرنے کے بعد سپریم کورڈ جانا یہ ایک نئی نظیر عدالتی نظیر اس ملک میں بنا دی گئی ہے اس سے پہلے ہم نے جس طرح سابق چیف جسٹس افتخار چودری صاحب کی حوالے سے دیکھی تھی اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب بھی سپریم کورڈ گئے اور اس کے بعد جو ہم نے تقیباً تیرہ مہینے کی سماتیں چلتی رہیں اس آپ کتاب رہا اور معاملات ہوتے رہے تقیباً اکتالیس کے قریب سمات وہاں پہ زر سمات رہیں اور اس سمات میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ فیصلہ آگے جائے گا اس پہ بات ہوگی سپریم جوڈیشل کونسل میں دوبارہ جائے گا افوی آر کے طرح صاحب فرمائیے گا کہ آپ نے جیسے خود کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جائے گا اب یہ معاملہ ایک بار پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس کا انجام کیا ہوگا کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب قانون تو سب جانتے ہیں وقلہ برادری ہے وہ بھی دو سو میں ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے تو سر قانون جانتے ہوئے کون صحی طرح اور کون غلط ہے کیسے ثابت ہو گئی ہے یہ جو فیصلہ ہے نا اس پر جو باہر میں جو ڈیوائیڈ آئی ہوئی ہے کوئی طور جو ہے مٹھائی بانٹ رہا ہے اور کوئی کل تک مایوس تھا لیکن آج وہ پھر پہر پر کھڑا ہو گیا ہے اور آج جو کل مٹھائی بانٹ رہتے ہیں وہ آج سوچ رہا ہے اس فیصلہ کو ریویو کرنے کے لئے بارے میں تو اس فیصلہ وہ ایک ایک وہ گانہ ہے کہ تمہاری بھی جائج ہے ہماری بھی جائج ہے تم جیتے نہ ہمارے کوئی اس قسم کا ایک فیصلہ ہے کوئی ہر ایک آدمی یہی سمجھا ہے کہ میں جیتے ہوں کون جیتے ہیں نوباڈی نوز لیکن کرکس آفی میٹر ہے کہ میٹر ہے بیوریو کو اپنا پیڈل بیورو کو انہوں نے ریفر کر دیا ہے جہاں انڈر دی انکن ٹیکس لاؤ جو ہے منی ٹیل کا پتہ کیا جائے گا کہ یہ پیسے آپ کے بات کہاں سے آئے اگر ان کی اپنی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو پھر ضروری بات ہے کہ پھر خامن جو تھا وہ ہی ورڈنگ آفیس اس کی وجہ سے ہوئے ہیں تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کا ایوینچلی فیصلہ جو ہے وہ سپریم جیوڈیشل کانسل ہی کرے گی کیونکہ وہ جو ریپورٹ جو ہے اس بی آر کی وہ ایوینچلی آ جائے گی اور وہاں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس پر اپیلیں اپیلیں جو ویسے تو آپ اپنا اس کا ریفرنس لے جا سکتی ہیں اپنا ہائی کورٹ میں اس ریفرنس کے خلافہ آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں وہ دس سال لگ جائیں گے لیکن اس کے اوپر انہوں نے ایک ٹائم کی بھی ایک بندش کر دی ہے تو بات یہ ہے کہ وہ جو پوائنٹ آف یو میں نے چند دن پہلے لیا تھا کہ اس آرٹیکل دو ہزار ناؤ کو کوئی آردھورٹی جو ہے ملک کے اندر اس کو بائی پاس نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی لینگویج بڑی کلیر ہے اور وہ ساری کی ساری جو پاور ہے تو دیسائید دیویٹ آف یو جیج آف یو جیج آف یو سپریم کورٹ اگر اس پر چارج ہے اپنا ویلیشن آف یو کونڈکٹ تو دی اونلی اوٹھورٹی ایسی سپریم جیجی کانسل تو سپریم کورٹ نے بھی اپنا بیٹر اسی کو ریفر کر دیا گیا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمہاری بھی جائے جائے ہماری بھی جائے جائے نہ تم جیتے نہ ہمارے یہ اس قسم کا فیصلہ ہے صرف تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی حوالے سے جو فیصلہ آیا اس پر تفصیلی طور پر جو نقاط تھے وہ آپ نے ڈسکس کی حضر صدیق صاحب نے بھی ڈسکس کی اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم وہ تمام چیزیں جان گئی ہے جو ان کے لیے ضروری تھی فیصلے سے متعلق بہت ابحام تھے اور بہت سے لوگوں کو گمرا تھے بہت سے لوگ پریشان تھے کیا کر اس فیصلے میں کون جیتا کون ہر جیسے آپ نے کہا کہ ان کی بھی جائے جائے اور ان کی بھی جائے جائے برحال جائے جائے سرکار کی صرف بات کر لیتے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے مشکلات سر بڑھتی جا رہی ہیں اس وقت اور کرونا اپنا تیزی سے آگے وار بڑھاتا جا رہا ہے تو آپ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان حالات میں جب عمران خان صاحب کے لیے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور اختر منگل نے بھی بلوچستان میں تحریک انصاف سے حکومت سے حکومت سے حلیتگی کا اعلان کر دیا ہے جہاں میں جو گورنمنٹ کے لیے جو ہے یہ تیسنگ پیریڈ ہے جیسے بچے کے دان تکلتے ہیں تو بڑی تکلیف دے ہوتی بچہ روتا ہے پیٹتا ہے تو گورنمنٹ کے لیے بھی حالات تکو اچھے نہیں ہیں پہلے کرونا آیا کرونا کے بعد ٹڈی ٹڈی ڈال آ گئی اور پھر سردن پنجاب میں جو عام کی فضل اس کو چمگادر پڑ گئے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نراضی ہے اللہ تعالی کی کئی نراضی نظر آتی ہے نراضی کیوں نہیں ہوگی جی کہ اگر ان حالات میں بھی جو اپنے لوگ ہیں جو پیروں پر انہوں نے میراب ڈالے ہوئے ہیں اور مدینے کے اپنا رومال ڈالے ہو کندوں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ہونڈنگ کر رہے ہیں چینی کی ہونڈنگ کر رہے ہیں گندم کی ہونڈنگ کر رہے ہیں پرائیسز شوٹ آپ کر رہے ہیں تو اللہ تعالی جو ہے وہ جو ہے اس کی تو جو کڑی مکوڑے ہیں وہ بھی اس کی عبادت کر رہے ہیں اس کو آپ کی عبادت ردوں کا کوئی معتاج نہیں ہے جو اس کو جو چیز پتند ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی مخلوق کے ساتھ کیا انصاف کر رہے ہیں کیا ان کو فیر پلے دے رہے ہیں تو وہ ہے ایکچولی آپ کا کنڈکٹ جو ہے ویزا ویز اللہ تعالی کی مخلوقوں کو خالق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کا جو حقوق ہیں اس کے حقوق جو ہیں وہ این قانون کے مطابق اور شریعہ کے مطابق پورے ہونے چاہیے ہیں تو وہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں کہ یہاں اس برے حالات میں بھی لوگ تھی اپنا وہ جو تھی وہ سنہ مکی وہ دو سا پیر کلو بیٹری تھی مدھا لگا جی اس سے کوئی آرام آسد تھا کلونا کو تو وہ پشابر میں دو ہزار کلو ہو گئی تھی تو جس قوم کا یہ عالم ہو تو وہاں اللہ تعالی کی خیر و برکت کہاں بھی آئے گی بالکل آسد جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ضرورت ہے وہ مثلا توبہ کی ہے آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ آپ کا جو کنڈکٹ ہے ویزا ویز آپ کے لیبر کے اور آپ کے جن کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہے وہ کنڈکٹ فیر ہے وہ جسٹ ہے اگر نہیں ہے تو اس کنڈکٹ کو صحیح کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی خوش کریں اللہ نراض رہے شاہب دے چلیں بہت شروع کیا شاہب نوال پاکستان مسلم مک جناس صاحب زیادہ احمد زاقصوری صاحب تفصیلی طور پر آج ہم نے جسٹس قاضی فائز ایسا کیس کے حوالے سے جو سپریم کورڈ نے فیصلہ دیا گیارہ پیجز پر مشتمل اس پر ہم نے بات کی اس پر ہمیں تفسرہ کیا تجزیہ لیا ہمارے ساتھ موجود تھے مائرہ قانون عزر صدیق صاحب بھی اور ہمارے ساتھ موجود تھے احمد زاقصوری صاحب جنہوں نے تمام ڈیٹیلز کے ساتھ تمام وضاحت دیں اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس فیصلے میں انتہائی اہم چیزیں موجود ہیں اور اس فیصلے کو تفصیلی طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ادورہ فیصلہ لوگوں کی طرف گیا لوگوں نے اس کو غلط سمجھا ہم نے یہ دیکھا کہ تصادم کی طرف لے جانے کی کوششیں کی گئیں اور یہ کہا گیا کہ ریاست اور عدلیہ کے درمیان کسی کسی کو تصادم ہو سکتا ہے لیکن موجود ججز نے عدلیہ نے بڑا اچھا فیصلہ ایک جو ہے وہ دیا جس میں انہوں نے صدارتی ریفرنس کو ایک جگہ قلعدم قرار دیا تو دوسری جانے اسی ریفرنس کو اس سے متعلق جو مسائل تھے جو الزمات تھے اس کی تفتیش کے لیے جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اسے آرڈر دے دیا ہے اسے کہہ دیا ہوا ہے کہ تمام تفصیلات کا جائزہ لیا جائے ان تمام تفصیلات کو جمع کر کے ایک جامعہ ریپورٹ بنا کے سات دن میں اسے فوری سے جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کانسل میں جمع کروائی جائے اور پھر سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ پاکستان کے ارٹیکل انیس سو تیہتر کے شیک دو سو نو کے تحت اس پر کام کرتے ہوئے سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے اس پر کام کرے اور اگر کہیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ کسی جگہ بدنیتی کی گئی ہے تو فل فور کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سپریم جوڈیشل کانسل کیا کرتی ہے کیونکہ بارہ بار ہم بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل دو سو گیارہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر رکاوٹ بنے گا کیونکہ دو سو نو کے تحت سپریم جوڈیشل کانسل کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن جو اگزامپلز یہاں کوٹ کرنے کی یا پھر فزیکلی طور پر جب میں نظر آیا وہ کوششیں کی گئیں لیکن برحال سلام ہے عدلیہ کی معزز عدلیہ ایک ان فیصلے کو جس نے ایک بار پھر آرٹیکل دو سو نو کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے اس کیس کو واپس سپریم جوڈیشل کانسل میں بھیج دیا ہے جس کو ریپورٹ کرے گیا ایف وی آر مجھے احمد عقصری صاحب کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نکبان روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں